بیمہ پالیسی یا لائف انشورنس یا کسی جائدات کا انشورنس جیسے گھر کو بیمہ کرنا کاری کو یا کوئی اور جائدات ہے اس کو یہ بزات خود بیمہ جو پالیسی ہے اگر جیسے پالیسی خریدی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں سالانہ ماہانہ یا جس مدت کے مطابق ہو کوئی رقم کمپنی کو دیا جاتا ہے اور اس رقم کی ادائیگی کے بعد جو معاہدہ آپس میں تے ہوتا ہے اس کے مطابق اگر فرض کیجئے ہم ایک مثال کے ذریعے سے بیان کریں گے کہ لائف انشورنس میں اس شرط کے ساتھ کہ جی اگر اس مجھے کوئی حادثہ ہوا واقعہ ہوا میں فوت ہو گیا یا مجھے نقصان ہوا تو کمپنی میرے ورسا کو یا مجھے اتنی رقم آدھا کرے گی اس کے لیے میں سالانہ بنیادوں پہ اتنی رقم کمپنی کے لیے کمپنی کے پاس جمع کرواتا رہوں گا تو یہ خود ایک معاملہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس میں یہ شرط رکھی جائے کہ میں اتنے پیسے سالانہ بنیادوں پہ جمع کرتا رہوں گا آپ لوگ اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے اتنے پیسے واپس کریں گے تو یہ صورت درست نہیں ہوگی لیکن اگر کمپنی میری مثال کے طور سے حفاظت کرے گی کمپنی میری جائدات کی حفاظت کرے گی یا کمپنی میری جائدات کی فرض کرے میرے گھر کے جلنے کی صورت میں یا سیلاب میں خدا نخواستہ بہنے کی صورت میں مجھے نقصان ہونے کی صورت میں کمپنی میرے نقصان کا اضالہ کرے گی اور میں اس کے اسی نقصان سے بچنے کے لیے میں سالانہ یا مہانہ اتنا پیسہ کمپنی کو دیتا رہوں گا تو یہ معاملہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ممنین کرام میں آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ بیما پالیسی لائف انشورنس اور دیگر چیزوں کی انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں ہے گھر گاڑی کاروبار صحت وغیرہ کی انشورنس آپ کروا سکتے ہیں اگر ان چیزوں میں سے کسی کا نقصان ہوا ہے اور کمپنی آپ کو عوض دیتی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے لیکن اس شرط سے پیسے جمع کروانا اور منتھلی سالانہ کمپنی کو دینا کہ مجھے دس یا بیس سال بعد اتنی پرافٹ کے ساتھ پیسے واپس ملیں گے یہ جائز نہیں ہے یہ اس طرح ہے جس طرح آپ بینک میں پیسے فکس کروا رہے ہیں وہ ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہی پالیسی جو ہے یہ لائف انشورنس ہوتی ہے لیکن لوگوں کی نیت ہی ہوتی ہے کہ ہمیں دس یا بیس سال بعد اس کو نفع کے ساتھ حاصل کرنا ہے تو آپ نیت کو اس طرح چینج کریں کہ موت واقع ہوئی یا حادثہ ہوا مثلا کہ صحت کی ہے یا زندگی کی ہے تو اس سے جو فیدہ حاصل ہوگا وہ ہمارے لیے ہے اور یہ نیت نہ ہو کہ ہم اس جو یہ دس یا بیس سال کی مدت کے بعد جو پیسے ملنے ہیں وہ فکس ایک ذہن میں تعین نہ کریں کہ ہم اسی خاطر پالیسی کروا رہے ہیں لیکن اپنی زندگی کی سیکیورٹی کے لیے یعنی کہ زندگی اگر چلی جاتی ہے حادثہ ہوتا ہے صحت معذور ہو جاتا ہے انسان تو اس کے بدلے میں جو کمپنی پیسے دیتی ہے عوض دیتی ہے وہ ہمارے لیے ہوگا تو یہ جائز ہے کیونکہ وہ گفٹ دے گی آپ کے پیسوں سے تجارت کر کے ان پیسوں کا آپ کو نفع دے گی دونوں صورتوں میں یا مزاربہ بن جائے گا یا کمپنی کا ایک پالیسی ہے کہ وہ آپ کو گفٹ دیتی ہے تو وہ جائز ہے دونوں صورتوں میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں کمپنیوں سے آپ پالیسی کروا سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی پالیسی کافر ملک اور کمپنی سے ہر صورت میں جائز ہے کافر ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ اپنی پالیسی کروا سکتے ہیں اور وہاں تو آپ یہ شرط بھی طے کر سکتے ہیں کہ اتنے دے رہے ہیں اور اتنے سالوں کے بعد اتنا نفع کے ساتھ واپس لیں گے کیونکہ کافر سے کافر بینک سے کافروں سے آپ اضافی نفع فکس کر کے بھی لے سکتے ہیں لیکن ان کو اضافی نفع دے نہیں سکتے ان کو فیدا دے نہیں سکتے وہ صود آپ ان کو نہیں کھلا سکتے ان کے لیے جائز نہیں ہوگا لیکن کافر سے آپ مسلمانوں کے لیے یعنی کہ چھٹی ہے ریایت ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ کافروں سے نفع حاصل کر سکتے ہیں اگرچہ مسلمانوں سے ایکسٹرہ لینا سود ہے لیکن کافروں سے ایکسٹرہ لینا سود شمار نہیں ہوگا تو یہاں خلاصہ یہ نکلا کہ ہر قسم کی پالیسی جائز ہے لیکن یہ نیت نہ ہو کہ اتنے پیسے دے کہ بیس دا سال کے بعد ہم اتنے پیسے ایکسٹرہ لیں گے یہ جائز نہیں ہے اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ ہم یہ جو پیسے دے رہے ہیں کمپنی کو یہ ہماری صحت کے لیے یا زندگی کے لیے ہیں اگر ہمیں نقصان پہنچا تو اس کا عوض کمپنی ہمیں کوئی گیفٹ یا ہماری پیسوں کا جو بزنس کرے گی اس کا نفع دے گی تو یہ جائز ہے مومنین سمال تمیسوں مجھے میرے بچوں کو والدائن کو دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشورنس کرنے یا انشورنس کا کام کرنے کے حوالے سے سوٹا سے اختلاف مسلمانوں کے درگان موجود ہے مگر سیخ جعفریہ کے نفتے نگاہ سے اہل تشریعوں کے یہاں انشورنس کا کام کرنا بلکل صحیح لہذا جو افراد انشورنس پالیسیز کا کام کر رہے ہیں یا انشورنس کمپنیز میں کام کر رہے ہیں ان کا انشورنس کا کام کرنا بلکل صحیح ہے اور پالیسیز بیچنا ان کے لیے بلکل جائز ہے اگرچہ کچھ پراترانے اہل تلنت کے گروہ ایسے ہیں کہ جو انشورنس کے کام کو دو ایسوں میں تفصیم کر دیتے ہیں اور پھر ایک حلال والا راستہ نکالتے ہیں اور دوسرے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ آرام سے وہ تلیمہ جائز نہیں ہے مگر اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تشریعوں کے یہاں ہر طرح کے انشورنس جائز ہے یعنی سارے ہی انشورنس کیونکہ جائز ہے تو اس کے دو حصے کرنے کی ضرورت نہیں پالیس میں ایک اسلامی انشورنس ہوتا ہے اور دوسرا ظاہر اسلامی انشورنس ہوتا ہے اس کے دو حصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا جتنے بھی انشورنس کمپنیز میں کام کرنے والے ہیں ان کا کام بھی صحیح ہے اور جو افراد انشورنس کروا رہے ہیں ان کا انشورنس کروانا بھی صحیح ہے اور انشورنس کروانے کے حوالے سے لائف انشورنس ہے زندگی کا بھی مہار وہ بھی صحیح ہے اور اسی طرح سے مال اور دیگر اشیاء کا انشورنس کروانا وہ بھی بالکل صحیح ہے لہذا کارو کا جو انشورنس کروائے جاتا ہے اس میں بھی کسی طرح کی خوابات نہیں ہے فیکٹری اور گاڑیوں کا جو انشورنس کروائے جاتا ہے اس میں بھی کوئی خوابات نہیں ہے اور لائف انشورنس میں بھی کسی طرح کی خوابات نہیں ہے انشورنس پالیسیز بیچنا بھی جائے تھے اس کو خریدنا بھی جائے تھے اس کے بعد جب پیسہ ملتا آئے چاہے میںچورٹی پر پیسہ ملے یا مانچورٹی سے پہلے وہ پالیسی ختم کر دی جائے اور اس کا پیسہ ملے تو پیسہ استعمال کرنا بھی بالکل صحیح ہے البتہ اس حوالے سے کچھ خومس کے مسائل ہو سکتے ہیں مگر اس کو خومس کے چپٹر میں بیان کرنا زیادہ مناسب ہوگا انشورنس کے چپٹر میں جہاں تک تعلق ہے تو انشورنس کی پالیسیز بھی صحیح ہے اس کا پریمیم جو اس ملتا ہے وہ بھی صحیح ہے اور آخر میں جو انشورنس پالیسیز ختم ہو جاتی ہے اس کے ایواز جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بھی بالکل صحیح ہے لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین علی قیام یوم الدین موضوع گفتگو انشورنس یعنی بیمہ بیمہ کی جتنی بھی اقسام ہیں چاہے وہ لائف کی اقسام ہوں اور چاہے وہ جرنل کی اقسام ہیں اور بعض پروڈیکٹ ایسی ہیں کہ جو لائف ہی کی ہیں اس میں فیسلٹیز کچھ مختلف ہیں تو ہماری گفتگو کا موضوع وہ فیسلٹیز یا وہ فوائد نہیں ہیں کیونکہ وہ سب کی سب لائف میں آ جاتی ہیں اور مختلف کمپنیز اپنی مختلف پروڈیکٹ پیش کرتی ہیں ہم گفتگو کریں گے اصل موضوع پہ اور وہ ہے بیمہ اور بیمہ یہ ہے کہ بیمہ کرانے والا یعنی جو بیمہ ہو رہا ہے وہ کچھ مال دے ایک بیمہ کمپنی کو اور دونوں کے درمیان ایک مہایدہ اور قرارداد ہو جس کے دو اہم رکن ہیں بیمہ ہونے والا اور بیمہ کرنے والا اور تیسرا اہم رکن ہے جس چیز کا بیمہ کیا جا رہا ہے اور چوتھی اہم چیز ہے وہ پولیسی یا پروڈیکٹ جو کمپنی پیش کر رہا ہے اور پانچویں اہم چیز ہے وہ پیسہ جو پریمیم کے طور پر دیا جا رہا ہے اور چھتی اہم چیز ہے وقت البتہ ان میں سے کچھ چیزیں کم بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ اور مزید چیزیں بھی بات سکتی ہیں بیمہ کے لئے شرط ہے کہ بیمہ ہونے والا یا بالفاظ دیگر کرانے والا کہ جو اپنا یا اپنا کسی چیز کا بیمہ کرا رہا ہے اور بیمہ کرنے والا جو بیمہ کی ذمہ داری لے رہا ہے ان دونوں کے درمیان مہایدہ ہو اب یہ مہایدہ بولنے کے ذریعے سے ہو سیغے کی صورت میں یا لکھنے کی صورت میں اور اسی طرح سے بیمہ کرانے والے اور بیمہ کرنے والے کی شرائط میں سے جو اہم ترین شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بالے ہوں آقل ہوں اور وہ ان افراد میں سے ہوں جو اپنے مال میں تصرف کر سکتے ہیں یعنی ایسے نہ ہوں کہ انہیں حاکم شرائی کی جانب سے مال میں تصرف کرنے یعنی خود اپنے ہی مال کو شھونے کی ممانعت کر دی گئی ہو اب اگر یہ بیمہ لائف ہے تو عموما یہی ہے سلسلہ کے دس سال کی انشورنس ہے بیس سال کی انشورنس ہے اور اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص انشورنس کرانا چاہ رہا ہے اس کی صحت کیسی ہے اب اگر کوئی شخص بیس سال کی لائف انشورنس کر لیتا ہے یا اس سے زیادہ یا کم کی اور شرط یہ ہے کمپنی کی جانب سے کہ وہ ان خاص بیماریوں میں مفتلہ نہ ہو تو اب اگر یہ شخص دھوکہ دے گا تو یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے مثال کے طور پر ایک شخص کو دو عدد ہارڈ ٹیک ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے دھوکہ دیتا ہے اور دھوکے کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی ڈاکٹر سے دھوکہ دلواتا ہے اور دھوکے کے لیے بھی ممکن ہے کہ کمپنی کے ڈاکٹر کو وہ دھوکہ دینے کے لیے کچھ رشفت دیتا ہے تو یہ کام بالکل غلط ہوگا دھوکہ ہوگا اور یہ مہایدہ باطل ہوگا کیونکہ مہایدہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس شخص کا بیمہ کیا جا رہا ہے وہ عارض قلب میں مبتلا نہ ہو فرض یہ کریں کہ یہ شرط ہے یا ایسی طرح سے گردے کے مرض میں مبتلا نہ ہو ہیپیٹائیٹس وغیرہ میں نہ ہو اگر یہ شرط ہے کمپنی کی جانب سے اور یہ اختیار کمپنی کو ہے کہ ممکن ہے وہ کسی بھی مشہور آدمی کا بیمہ کر لیں اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو لیکن ان کا کچھ اس میں فائدہ ہو تو یہ اختیار ہے کمپنی کی جانب سے کہ وہ کیا شرط لگاتے ہیں اور کیا شرط نہیں لگاتے لیکن جو شرط لگائی ہے اگر ہم اس پروڈیکٹ کو قبول کر رہے ہیں تو ہمیں ان شرائط کو ماننا ہوگا اور وہاں پر جھوٹ بولنا یا جھوٹ لکھنا یا دھوکہ دینا جائز نہیں ہوگا اب اگر یہ لائف انشورنس اس قسم کی ہے کہ منتلی پیمنٹ ہے یا سکس منت پہ پیمنٹ ہے یا ایک سال میں پیمنٹ ہے پریمیم مختلف قسم کی مختلف کمپنیز کے جو مہایدہ ہوا اس پر عمل کرنا ہے اب مہایدے میں یہ مہایدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے پریمیم اتنے سال تک ہمیں یا اتنے مہینے تک نہیں دیا اور اس دوران حادثہ ہو گیا تو فقط ہم آپ ہی کا مال واپس کریں گے اور مزید کوئی مال آپ کو نہیں دیں گے اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ انشورنس کا جو معاملہ ہے فقہہ عظام فرماتے ہیں کہ یا تو یہ سلح ہے یعنی ایک شخص اپنی جانب سے ایک مال دے رہا ہے اس رضایت کے ساتھ کہ اگر کچھ مجھے ہوا تو تم بھی مجھے اتنا مال پلٹا دوگے اور اس دوران میرے مال سے تم تجارت کر سکتے ہو جو اومن لائف میں ہوتا ہے اور جرنل میں ایک شخص اپنا مال دے رہا ہے اور اس نیت سے دے رہا ہے کہ اگر اس سال کے دوران میری گاڑی کو یا میرے کارخانے کو کوئی مسئلہ پیش آیا یا مجھے کوئی جسمانی پرابلم ہوا تو تم مجھے دوگے اور اگر کچھ نہیں ہوا تو میں تمہیں یہ مال بخشتا ہوں تو فقہہ عظام فرماتے ہیں کہ یا تو یہ معاملہ ہے صلح میں اور یا یہ ہے حبہ معوضہ میں یعنی یہ تحفہ ہے دونوں کی جانب سے غرض یہ کہ بیما پولیسیز جس قسم کی بھی ہیں وہ جائز ہیں البتہ کہ جن کا ہم نے ذکر کیا اور قسم سے مراد یہ کہ لائف یا جرنل میں جو بھی پروڈیکٹ ہے وہ عموماً جائز ہیں اب اگر کسی حرام چیز کا بیما کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا مثال کے طور پر شراب کی کمپنی کا بیما ہو یا شراب کا بیما ہو تو یہ کام جائز نہیں ہے اس طریقے سے جو سیلز رپیزنٹیٹیو ہیں ان کے بھی کام کو کہا جائے گا کہ کام حلال ہے بشرت یہ کہ ان کی انشورنس بھی کسی جائز چیز کی انشورنس ہو تو جو بھی مہایدہ ہوا ہے فرض کریں کہ مہایدہ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ نے چار پریمیم نہیں دیے وہ چاہے چار مہینے کے ہوں اور چاہے وہ چار چھے چھے مہینے کے پریمیم ہو یعنی دو سال تک آپ نے نہیں دیا اور چاہے وہ چار سالانہ پریمیم ہو اب چار کا محایدہ ہو چھے کا محایدہ ہو دو کا محایدہ ہو یہ کام ہے کمپنی کا اور پالیسی ہولڈر کا کہ وہ کس چیز پر راضی ہیں اب اگر وہ یہ محایدہ کر لیتے ہیں کہ چار پریمیم اگر ہم نے نہیں دیے اور ایسی صورت میں کوئی ہمیں نقصان ہوا تو جو میرا اصل مال ہے وہ تو تم مجھے پلٹاؤ گے لیکن جو اضافی تم دے رہے تھے اپنے پاس سے فرض کریں کہ اگر موت واقع ہو جاتی تو تم اضافی دیتے تو وہ پھر میں اس کا حق دار نہیں ہوں گا تو جتنی بھی قول اور قرارداد یعنی جو بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ اگر جائز ڈیلنگز ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشورنس میں اور عموماً یہ ڈیلنگز جائز ہیں اور اسی طرح سے موضوع آ جاتا ہے مدت کا اب یہاں پر یہ ڈیلنگ بھی ہو سکتی ہے کہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہم اپنا پیسہ لے لیں گے اور یہ ڈیلنگ بھی ہو سکتی ہے کمپنی کہے کہ ہم آپ کی انشورنس تو کر رہے ہیں لیکن کبھی اگر ایسے حالات ہو گئے تو ہم آپ کو فقط آپ کی اصل رقم واپس دے دیں گے اگر یہ معاملہ پہلے ہو جاتا ہے تو اس قسم کی ڈیلنگ بھی شرعان جائز ہے لیکن آج کل عموماً خود انشورنس کمپنیز بھی انشورڈ ہوتی ہیں اور وہ کمپنیز پھر باقی افراد کا جتنا بھی مال ہوتا ہے یا جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ادا کر دیتی ہیں تو یہ تو ایک مختصر سے گفتگو تھی لائف انشورنس کے بارے میں اور عموماً وہی شرائط وہی ڈیلنگ جو دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں اور اقلاع عام طور پر ان ڈیلنگز کو جانتے ہیں اور وہ عام طور پر ڈیلنگز صحیح ہیں اور یہ تمام ڈیلنگز اور جو پروڈیکٹ ہیں اور جو فیسلیٹیز ہیں در حقیقت وہ شرائط کی صورت میں ہیں یعنی آپ نے جن جس پروڈیکٹ کو لیا در حقیقت وہ شرائط قبول کی اور کمپنی کو ان شرائط کے مطابق پیسہ دے دیا تو جتنی بھی اقسام ہیں فرز کرن لائف انشورنس کی یا دیگر انشورنس کی عام طور پر وہ شرائط ہیں کچھ شرائط کو ہم نے قبول کرنا چاہتے تھے کچھ فیسلیٹیز لینا چاہتے تھے تو ہم نے یہ پروڈیکٹ لے لی تو پروڈیکٹ کا بدلنا در حقیقت شرائط کا بدل جانا ہے اب جرنل میں چاہے وہ ایکسپورٹ کے درمیان مال کی انشورنس کرائی جائے چاہے جہاز کی انشورنس ہو چاہے گاڑی کی انشورنس ہو اور چاہے کارخانی کی انشورنس ہو اب یہ انشورنس چوری کے عنوان سے ہو کہ اگر گاڑی چوری ہو گئی تو انشورنس ہو رہی ہے یا یہ کہ گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ایکسیڈنس کی صورت میں تو انشورنس ہو رہی ہے یا یہ کہ اگر جو سامان جو شپ کے ذریعے سے منتقل کیا جا رہا ہے اس کی انشورنس بھی مختلف ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر شپ ڈوب گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نقصان اگر مال کو ہو گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ڈوب گیا یا یہ کہ جہاز میں آگ لگ گئی لیکن یہ سب کچھ ہوگا کس بنیاد پر کہ جن شرائط کو قبول کیا جا رہا ہے انشورنس کروانے والے کی جانب سے اور انشورنس کمپنی کی جانب سے لہذا کمپنی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہم ہر قسم کا حادثہ چاہے وہ آگ لگنے کا ہو اور چاہے شپ ڈوبنے کا ہو آپ کے مال کی انشورنس کرتے ہیں لیکن اس دوران وہ پرابلم جو آج کل چل رہے ہیں کہ سومالیہ میں شپ ہز گیا اور وہ مال انہوں نے لوٹ لیا تو کمپنی کہہ سکتی ہے کہ فقط آگ کی اور ڈوبنے کی انشورنس تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مال آپ کو اس تاریخ تک مل جائے گا اگر نہیں ملا تو دو صورتیں یا یہ مال ضائع ہو گیا تو جس صورت میں بھی ضائع ہو گیا ہم آپ کو دیں گے یا یہ مال لیٹ ہو گیا تو لیٹ ہونے کی صورت میں بھی آپ کو دیں گے تو دنیا بھر میں مختلف کمپنیز ہیں اور مختلف شرط و شروط ہیں اور اسی طریقے سے موضوع آ جاتا ہے میڈیکل انشورنس کا کہ وہاں پر بھی یہی ہے کتنے دن کی انشورنس ہے کتنے پریمیم دیا جا رہا ہے اور کس کس بیماری کو یہ انشورنس کور کرتی ہے تو یہاں پر عموماً ہمارے فقاہ ازام یہی فرماتے ہیں کہ جو بھی انشورنس دنیا بھر میں چل رہی ہیں جو شرط و شروط ہیں اگر جائز انشورنس ہے اور جائز پیسے سے دی جا رہی ہے اور جائز چیز دی جا رہی ہے انشورنس میں تو یہ سب کچھ صحیح ہے اور اسی طریقے سے کیونکہ انشورنس صحیح ہے تو انشورنس بیچنے کا جو کام کر رہا ہے کوئی سیلز رپیزنٹیٹیو وغیرہ تو وہ کام بھی صحیح ہے اسی طریقے سے اگر کوئی جوالے کے عنوان سے کام کر رہا ہے فرض کریں کہ کوئی کمپنی اپنا رپیزنٹیٹیو بناتی ہے اور کہتی ہے جتنی پالیس الا ہوگی اتنا پرسنٹیج ملے گا تمہیں پریمیم کے ہر مہینے کے پریمیم میں سے اور جب انشورنس کروگے تو اتنا ملے گا پہرے پریمیم میں سے یہ بھی کمپنی کا حق ہے اور کمپنی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہمارے لئے کام کرے گا تو ہم اتنا دیں گے یہ ہو گیا جوالا پس کمپنی کے لئے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی شخص کو معین کرے کمپنی کے لئے یہ بھی ممکن ہے کسی کو ایمپلوائے بنائے اور فقط تنخواہ دے اور کمپنی کے لئے یہ بھی ممکن ہے کسی کو اعلان کرے کہ جو بھی کر دے یہ کام تو اس کو ہم اتنا پرسنٹ دیں گے تو اس قسم کے تمام کام صحیح ہیں اور یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو بیمے کے بارے میں خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین